مرسکا میترو سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے راؤنڈ ون کاؤنسلنگ کی کیونکہ راؤنڈ ون کاؤنسلنگ سولہ چون سے شروع ہو رہی ہے تو اس کے لئے کٹ آف جاری کیا گیا ہے کہ کتنے لوگ یعنی کتنے نمبر لانے والے لوگ جو ہیں اس کاؤنسلنگ میں پاٹسپیٹ کریں گے باقی لوگ نہیں کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں جو کٹ آف جاری کیا گیا ہے جو انفرمیشن جو ہے گائیڈ لائن کے طرح دی گئی ہے جو آپ کا تو آئیے جاری ہوئی نوٹیفکیشن کو دیکھتے ہیں اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے دیکھیں یہاں نوٹیفکیشن کے لیے جاری کر دیا گیا ہے سینٹ ٹوزن ٹونٹی تھری بی ایسی نرسنگ ریزرٹ اور اس کے اوپر گائیڈ لائن تو یہاں جب گائیڈ لائن آپ دیکھیں گے تو نیچے کے طرف یہ گائیڈ لائن یہاں پر ایشو کر دی گئی ہے اس سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ انفرمیشن باوچر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں آپ جو ہے یہاں سے اسے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں نوٹیفکیشن یہاں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا اور اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ساری چیزیں دی گئی ہیں ہم نے کل فیس کے بارے میں آپ کو انفرم کیا تھا تو یہ اس کی گائیڈ لائن یہاں پر جاری کر دی گئی اور آپ اس میں پوری ڈیٹیل ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں بینا کسی دکت کے تو یہ کاؤنسلنگ راؤنڈ ون کے لیے ہے جس کی انفارمیشن آپ کو پہلے بھی سیڈیول دی جا چکی تھی اور تو یہاں پر سولہ تاریخ سے بائیس تاریخ تک آپ پورا اپنا کری آئی لبر کر پائیں گے تو اس کے بیچ میں جو ریجسٹیشن آپ کو کرنا ہے وہ ریجسٹیشن جو ہے آپ کر پائیں گے اور اس کے لیے ایک لنک جنریٹ ہوگا بیپ سائٹ پر ہی تو اسی سے آپ کریں گے لیکن کتنے لوگ کریں گے کون کون سے لوگ کریں گے مکہ بات تو یہ ہے دیکھیں یہاں پر پیج نمبر جو ہے آپ کا قریب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر پانچ پر پوائنٹ نمبر جو ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ فورٹین پیج نمبر فورٹین جو ہے اب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کٹ آف کے بارے میں دے دیا گیا ہے آپ کو اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں یہ جو ہم نے باکس میں پیج جو ہے پوائنٹ نمبر فورٹین کو یہاں پر رکھا ہے یہی اس کا کٹ آف ہے اور اس کٹ آف کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تھنک سے کیونکہ بار بار کمنٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اس پٹیکلور ویڈیو میں ہم اسی پر بتائیں گے کس کا مطلب کیا ہے آپ دیکھیں یہ کچھ لوگ یہاں پر آپ پہلے جو انہوں نے ایکسپین کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ پچاس نمبر ہیں یعنی سو نمبر ہیں تو سو نمبر لوگ لائیں گے تو جو ہے آپ پاٹیسپیٹ کر پائیں گے لیکن یہ نہیں ہے سو نمبر نہیں ہے یہ نمبر سے مطلب نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پرسنٹائل لکھا ہوا ہے یہ اس اس سب سے مطلب ہے پرسنٹائل سے یہ پرسنٹیج نہیں ہے یہ پرسنٹائل ہے تو آئیے ہم اس پرسنٹائل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کلیر ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ لیجی ایک چیز اور پھر اس کے بعد کے چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر دیکھئے لکھا گیا ہے کہ جو انریزپٹس ہیں اور جو ای ڈبلو ایس کے کنڈیڈیٹ ہیں انہیں پچاس پرسنٹائل لانا ہے یعنی انہیں پچاس پرسنٹائل ان کے مارکس ہونے چاہیے تو یہ پرسنٹائل ہے پرسنٹیج نہیں اسی طریقے سے آہ جو ہے اگر ہینڈی کیپٹس ہے پرسنٹائل پی ڈبلو ڈی تو وہ لانے ہوں گے اگر ہینڈی کیپٹ ہے پی ڈبلو ڈی ہیں اسی کٹیگری کے تو انہیں پیتالیس پرسنٹائل نمبر لانے ہوں گے تو یعنی یہ چیز ہو گئی یہاں مارکس کی بات نہیں کی جا رہی ہے پرسنٹائل ہے اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو او بی سی ہیں او بی سی اور اسی اور آبلک اسٹی ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ کو چالیس پرسنٹائل ان کو چاہیے ہوگا اب اس پرسنٹائل آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ پرسنٹائل آپ کا کتنا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آپ نے بارہ داری کو یہ ریزرٹ ڈیکلیئر ہوا تھا اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا بی ایسی نرسنگ کا سکور کارڈ دیکھیں آپ سکور کارڈ جو ہیں ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں یہ آپ کے پاس رکھا ہے اسی میں آپ جب سب سے نیچے کی طرف جب سکرول کریں گے تو سب سے نیچے جب پائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کی جو رینک دی گئی ہے آپ دیکھیں یہاں پر جو آپ کے مارکس اور باقی ڈیٹیل جو دی گئی ہے اسی کو سمجھ لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ پرسنٹائل لکھا ہوا ہے یہی پرسنٹائل جو لکھا ہوا یہ امپورٹنٹ ہے اسی کے حدہار پر کاؤنسلنگ آپ کی ہو رہی ہے باقی اوپن رینک کے حساب سے آپ کو سیٹ مل جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پر دیکھی اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو سمجھئے اگر یہ پرسنٹائل آپ کا یہ پرسنٹائل اگر آپ جنرل ہیں یا ای ڈبلو ایس ہیں تو آپ کا یہ جو ہے پچاس پرسنٹائل سے کم نہ ہو یعنی یہ پچاس سے کم نہ ہو یہاں پر جو نائنٹی ون لکھا ہوا ہے یہ پچاس سے کم نہ ہو تو آپ پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر OBC آپ ہیں یا SC ہیں یا ST ہیں تو آپ کا یہ چالیس سے کم نہ ہو یعنی یہ پچاس سے کم نہ ہو یہ چالیس سے کم نہ ہو اگر آپ ہینڈیکپٹ ہیں تو یہ پہتالیس سے کم نہ ہو تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں یہی پرسنٹائل جو آپ کے اسکور کارڈ پر لکھا ہوا ہے اسی کو آپ کو سمجھ لینا ہے اگر یہ نائنٹی ون یہاں جیسے لکھا ہوا ہے تو یہ مارکس کتنے بھی آپ کے ہوں یہ جو مارکس آپ کے یہاں پر 106 جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس سے مطلب یہاں پھلاحال نہیں ہے آپ اس سے گیس نہیں کر پائیں گے کہ آپ کو پاٹسپیٹ کرنا ہے کن نہیں کرنا ہے کانسلنگ میں تو یہ چیز کٹ آف یہی ہے دیا گیا ہے یہاں پر جس کا یہ پرسنٹائل جو ہے ان نمبر سے پچاس چالیس پیتالیس سے اوپر ہے ان میں چاہے پوائنٹ ون ہو وہ یا پیتالیس ہو یا کمپلیٹ پچاس ہو یا کمپلیٹ چالیس ہو یا اس سے جیادہ ہو وہی لوگ جو ہیں پارٹسپیٹ کریں گے تو یہ پرسنٹائل نکالا گیا ہے اس پرسنٹائل کے ہی مادہم سے آپ کی کانسلنگ ہو جائے گی تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سے لوگ پارٹسپیٹ کریں گے اور کون سے لوگ نہیں کریں گے تو یہاں پر سیدھا سا فنڈا یہی ہے کہ اگر آپ کا جو ہے چالیس پرسنٹائل سے کم ہے OBC SC اور ST کا تو وہ پارٹسپیٹ نہیں کریں گے یعنی وہ کانسلنگ میں بھاگ نہیں لیں گے آپ سمجھ لیجئے اور اگر آپ جنرل ہیں تو آپ کا پچاس سے اگر کم ہے جنرل والے میں ای ڈبلو ایس اور جنرل میں تو آپ بھاگ نہیں لیں گے یعنی پچاس سے کم ہونے پر نہیں لیں گے اور چالیس سے کم ہونے پر اگر اس کٹیگری میں آتے ہیں تو نہیں لیں گے مین یہ پوائنٹ ہے اسے آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہی کٹ آف ہے اسی کے اکورڈنگ چیزیں ہو رہی ہیں تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے پوری بات اب آپ پاسانی سے اس پوائنٹ کو کلیر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو یہاں پر بتایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے کتنا ہونا چاہیے پچاس پرسنٹائل ہونا چاہیے اور اگر آپ ہینڈی کیپٹ ہیں جنرل سے ای ڈبلو ایس سے تو آپ کا یہ ہونا چاہیے اگر آپ باقی کٹیگری میں آتے ہیں یا تو آپ کے پاس چالیس پرسنٹائل ہونا چاہیے اور اس بات ڈاریکٹ ایڈمیشن نہیں ہوں گے آپ پوائنٹ نمبر پندرہ پڑھ سکتے ہیں نو ڈاریکٹ ایڈمیشن بائی اینی کالیج بل بی پرمیٹڈ تو یعنی کسی بھی کالیج کو پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ وہ ڈاریکٹ ایڈمیشن لے لے تو یہاں پر آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ آپ جو ہے کٹ آف کو لے کر جو چندت تھے جو بار بار کمنٹ کر رہے تھے آپ سبھی لوگ وہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ پرسنٹائل کا کیا مطلب ہے اور کہاں پر پرسنٹائل لکھا ہوا ہے آپ کے سکور کارڈ پر ملے گا یعنی جو مارکس ہیں اس مارکس سے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے آپ صرف پرسنٹائل کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لیجئے اور آپ چوائز فیلنگ کر سکتے ہیں اسی میں اس کاؤنسلنگ راؤنڈ ون میں ہی راؤنڈ ون میں ہی چاہے آپ گورنمنٹ کو اپلائی کریے گورنمنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پرائیوٹ انسٹیوٹ کے لیے بھی اپلائی آپ کر سکتے ہیں تو دونوں انسٹیوٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بنا کسی دکت کے تو اپلائی کریے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت